ابھی رسول پاک علیہ السلام پر قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے اور جب تشریف لے جاتے تو کیا ہوتا تھا حضرت علی مرتضی شہرِ خدا حیدرِ کررہ رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں جو درخت و پتھر سامنے آتا تھا وہ حبیبِ پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتا تھا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او کما قال علیہ السلام جامع ترمیدی میں حدیثِ پاک ہے بے شک مکہ کا وہ پتھر جو بحثت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا نبی اللہ کہہ کرتا تھا آج بھی بے شک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اسی سے پتا چلا مصطفیٰ کو عدب سے حجر سلام کرے اس کو پہچانتے ہیں تو بشر سلام کرے تو کیوں نہیں پہچانیں گے حبیبِ پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ اگر علفت و محبت کہو چاہت و رقیدت کہو جرود و سلام پیش کرے آقا علیہ السلام پر تو آقا علیہ السلام کیسے بھولیں گے ایک پتھر کو مصطفیٰ فراموش نہیں کیے اچھا پتھر جس وقت سلام کرتا تھا کہ یہ صحابہ کرام ساتھ تھے ابھی تو صحابہ بنے ہی نہیں تھے کیوں صحابہ کب بنے جب قرآن کا نزول ہوا تب بنے تو صحابہ بننے سے پہلے بھی وہ سلام کرتا تھا گویا مصطفیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ روحی زمین پر ابو بکر ابھی سلام تو کرتے تھے مگر السلام علیکہ یا نبی اللہ کہہ کر نہیں کرتے تھے یا رسول اللہ کہہ کر نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی اور رسول ہونے کا ان کو علم تائی نہیں مگر میرے پروردگار نے پتھروں میں یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ تمہارے پاس یہ جو گزر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو نبی ہے رسول ہیں اس لئے پتھر سلام کر رہا ہے شجر و حجر جبل سلام کر رہے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو بھول نہیں سکتا یاد رکھا ہوں کتنی شفقت ہے تو اب کبھی مکہ مکرمہ کی سرجمین پر پہاڑوں کو دیکھیں تو یہ بھی تصور کریں کہ یہ پہاڑوں کیا تمہارے نصیب ہیں آقا علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے تو تم نے سلام عرض کیا تھا اب اس انداز سے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ جب سرور اور قیف کا عالم تاری ہو جاتا ہے